پاکستان میں دیکھیں تین بڑی شخصیات ہیں یہاں پاکستان میں تین سب سے طاقتور شخصیات ہیں ایک آرمی چیف ہوتا ہے ایک وزیراعظم ہوتا ہے اور ایک چیف جسٹس ہوتا ہے ان تین لوگوں میں سے ایک شخص کا فیصلہ آٹھ دوسرے شخص طاقتور شخص کی عدالت میں تھا یعنی چیف جسٹس فیصلہ کر رہے تھے آرمی چیف کے مستقبل کا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ اپنی نویت کا پہلا فیصلہ ہے اور سب سے اہم ترین مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے جس کا آئندہ پاکستان کی عدالتی سیاسی فوجی تاریخ میں حوالہ دیا جاتا رہے گا بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں بہت سارے کیس آتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر کیس کا حوالہ بھی تاریخ میں دیا جائے لیکن اس کیس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا میں سمجھتوں بڑا متبازن فیصلہ ہے کل جس طرح عدالت بول رہی تھی جو جوجز کے ریمارکس تھے ہم وہاں موجود تھے لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ سمجھ جائے تھی کہ کیا ہوگا باجوہ صاحب گھر جائیں گے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی ملے گی تو کتنے عرصے کے لیے ملے گی اگر کچھ عرصے کے لیے ملے گی تو شرائط کے ساتھ ملے گی یا غیر مشروط ہوگی یا گھر چلے جائیں گے اگر گھر جائیں گے تو نئے آرمی چیف کون ہوگا کیا بہران ہوگا کل سخت لے جاتا عدالت کا آج عدالت کی ٹون جو تھی وہ ذرا نرم تھی وہاں سے پھر ہمیں سمجھنی آ رہی تھی کہ یہ اب کیا ہے کل کچھ اور لے جاتا تھا آج کچھ اور لے جاتا ہے کل اور نکات پہ عدالت بات کر رہی تھی آج کسی اور نکتے پہ بات ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے میرا خالق بڑا متوازن فیصلہ ہے یعنی آہ عدالت نے ایک تو اس بات کو طے کر دیا کہ جو extension ہے وہ اگر غیر آئینی نہیں تو وہ آئینی بھی نہیں ہے وہ اگر غیر آئینی نہیں تو وہ آئینی بھی نہیں ہے اگر وہ غیر قانونی نہیں تو وہ قانونی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ قانونی اور آئینی ہوتی تو پھر عدالت کہتی کہ یہ extension ٹھیک ہے اور آسو جنرل باجواز آپ جنہیں وہ اگلے تین سال کے لیے پاکستاری فوج کے چیف ہوں گے عدالت نے یہ نہیں کہا عدالت نے کہا چھے ماہ تک وہ چیف ہوں گے چھے ماہ کے اندر حکومت فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ میں جو ایکٹ ہے آرمی ایکٹ اس میں ترمیم کرے گی ترمیم کر کے آرمی چیف کی مدت جو ہے ملازمت جو کہ اب اس وقت تین سال ہے یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے اب تک تین سال چلی آ رہی ہے جو کہ ایک روایت ہے اس کی کوئی آئینی یا قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اگر دو سال ہوتی تو یہ دو سال چلی آتی یہ چار سال ہوتی تو چار سال چلتی رہتی یہ دو سال ہوگی پان سال ہوگی یہ تین سال رہ گی ایک تو یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی دوسرا کیا ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی یعنی باجوا صاحب کی مزید چھے ماہ کے بعد اور اگر ہوگی آئینڈا سے ایکسٹینشن تو اس کے کے لیے کیا حالات ہوں گے کیا شرائط ہوں گی کیا وزرعظم ایکسٹینشن دے سکے گا یا نہیں اور کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارلیمنٹ ختم کرنے جا رہی ہے ایکسٹینشن کو یہ بھی ہوگا یہ میہ دو ہزار بیس تک کا وقت ہے اٹھائیس میہ دو ہزار بیس تک کا تب تک رات بارہ بجے اٹھائیس میہ تک کمر جاوید بارزوہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور تب تک حکومت کو پارلیمنٹ کو مل کے فیصلہ کرنا اچھا پارلیمنٹ جو ہے اس کو سمپل مجارٹی سے فیصلہ کرنا ہے ٹو تھرڈ مجارٹی سے نہیں اگر ٹو تھرڈ کرنے جا رہی ہے ایکسٹینشن کو یہ بھی ہوگا یہ میہ دو ہزار بیس تک کا وقت ہے اٹھائیس میہ دو ہزار بیس تک کا تب تک رات بارہ بجے اٹھائیس میہ تک کمر جاوید بارزوہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور تب تک حکومت کو پارلیمنٹ کو مل کے فیصلہ کرنا اچھا پارلیمنٹ جو ہے اس کو سمپل مجارٹی سے فیصلہ کرنا ہے ٹو تھرڈ مجارٹی سے نہیں اگر ٹو تھرڈ مجارٹی سے کرنا ہوتا فیصلہ تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائے بغیر حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی تھی یا کوئی ترمیم نہیں کر سکتی تھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دل میں کمر جاوید باجوہ کی کتنی محبت ہے یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا اور جسے کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے تو انہوں نے کہنا تھا کہ اب یہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے کمر جاوید باجوہ اب ذرا ہم اسے نمٹیں گے تو یہ چونکہ سمپل مجارٹی سے کرنا ہے تو سمپل مجارٹی کے لیے حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کافی ہیں اور اتحادیوں نے پہلے ہی ایکسٹینشن دی تھی کابنٹ کے اندر بھٹے ہوئے تھے سارے اتحادی وہ اب بھی آرمی ایکٹ میں منظوری کر دے گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کے بڑے اثرات ہوں گے یہ جو پہلے سیاستدان کہہ رہے تھے کہ فوج ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اور فوج یہ کرتی ہے اور فوج مداخلت کرتی ہے اب فوج کے سربراہ کا مستقبل پارلیمنٹ نے تیہ کرنا ہے اگر آج انہوں نے خود ضرب لگائی جمہوریت کے اوپر تو یہ کبھی بھی فوج کے اوپر الزام نہیں دے سکتے لہٰذا پارلیمنٹ کو بڑا سوچ کے فیصلہ کرنا ہے ایک تو موجودہ آرمی چیف کا فیصلہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر آئندہ آنے والے جتنے آرمی چیف ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہی پارلیمنٹ کا جو نیا قانون ہوگا ایک تو موجودہ آرمی چیف کا فیصلہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر آئندہ آنے والے جتنے آرمی چیف ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہی پارلیمنٹ کا جو نیا قانون ہوگا یہ ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی کیا کرے گا کہ کیا اب اسی طرح سے ہر آدمی شیف آیا کرے گا وہ پہلے تین سال پورے کرے گا پھر تین سال ایکسٹینشن لے گا یا وہ تین سال پورے کرنے کے بعد گھر جائے گا اور کسی نئے کو موقع ملے گا تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے اب آپ دیکھیں گے اگلے چھے مہینے تک میڈیا کو بھی عوام کو بھی اپوزیشن کو بھی ایک نیا ایک نئی شدری مل گئی ہے اب ہم چھے مہینے اسی کے ساتھ لگے رہے گے اور حکومت کے ڈیٹھ سال گزر گئے ہیں تب تک حکومت کے دو سال ہو جائیں گے اور کھیل چلتا رہے گا ایسے